کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے اینا کا قاد یدونیلہ ربی کا قدھن فا ملاک ایون اللہ سیز یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف کسی بھی جہت میں کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل ہے یہ زندگی ویسے ہی اوپر سے اے بے تم انہا جمعیہ ویسے ہی نکالے گئے ہم جنتوں سے لائف is hard زندگی ایک سخت کاٹ ہے اس جسم کو کسی مقام تک پچانے کے لیے نظریے کو اس مقام تک پچانے کے لیے سوچ کو کسی جگہ تک پچانے کے لیے بہت کاٹ کاٹنی پڑتی ہے انسان کو بہت تو یہ بڑی immature بچکانہ سوچ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کے بولے ہاں فائن نہیں ایسے نہیں ہوتا جنہوں نے کچھ زندگی میں بنایا ہوتا ہے وہ کچھ بنیوی چیز کو ظاہر سے نہیں باطن سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنا کچھ لگا ہوگا تھوڑا کچھ کھڑا کرنے کے لیے تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلسلہ کٹا پہنچا ہے چلتے پھرتے مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے ناکدین نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو وہ خواب ہی کیا جسے حاکدین نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے جو بڑا قاتل ہے خواب ہوں گا بڑے بڑے خواب قتل کرتی ہے جملے نے بوثی بے کھی تو اپنی اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی بندہ آکے کہندا جی اے میں کرنا چاہنا یہ جملہ جو مارا ہے نا بوثی بے کھی تو اپنی تو گورے نے نا بڑا کلچر جملہ بنایا اس کے رات کے اندر if you are pointing one finger at someone there are three fingers pointing at you as well اگر اے انگلی تسی کسی دے اگے تنقید کر رہے ہو نا تن انگلیاں تاڑے خلاب بھی آلی تھی ساڑے والیاں نے پھر چار کٹ کے کہا پھر بوثی بیک جا کے تو اپنی تو وہ زندگی کہا جب تنقیدیں نہ ہوں کمر توڑنے والے جملے نہ ہوں سینے پہ تیر اور کمروں پہ وہ نیزوں کی وہ برسات نہ ہو ایسی سفر ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا یہ بھی ماتھا ہے اور ایسا سفر جس کو سب کی تائید مل گئی یہ بھی ماتھا ہے سفر کی شریعت میں ہمیشہ نیگٹیوٹی ہوگی آپ کے بارے میں یہ تاریخ ہے انقلاب کی کہ جب بھی وہ شروع ہوا لوگ شک شبہات اور تردد میں ہی ملتے ہیں اس کو تو شروع میں ہاتھ نہیں ملتا کسی کو وہ زندگی کیا جسے بہدو مل جائیں شروع میں یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار یہ تو گمنامیوں کا ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں کاٹنی پڑتی چالیس سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ظہور ہونے چالیس سال دنیا سے وہ دیکھیں کہاں ہیں اور پھر چھتیس کی عمر میں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام جس نے کائنات کا رکھ بدلنا تھا آگے تو یہ آئیسولیشن یہ گمنامیاں یہ تنہائیاں یہ تو میراج ہے لیڈرز کی یہ تو ہمیشہ سے ان کی شان رہی ہے کہ ان کے برابر والے نہیں پہچان سکے کہ اس میں کتنا دم تھا وہ پوٹینشل ہی کیا جسے برابر والا پہچان جائے وہ جگر کلے جائی کیا جسے اپنے گلے لگا لیں وہ دردی کیا جو لوگوں کی دہلیس پہ منوا لیا جائے وہ عشقی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچے یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے کیونکہ اگر چار قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا وہ ہوتا ہے جب وقت کی حساسیت اور تقاضہ ان کو کہہ رہا تھا کہ پھر سبق پر صداقت کا امانت کا قیادت کا امانت کا پھر سبق پر کھڑا کر اپنے آپ کو the life of a slave from a life of a slave to a life of a master انہوں نے اپنی گردن اور اپنی گچیاں خود دمائی تھی ان ہاتوں سے تو جب دوسرے چار قدم بڑھاتے ہیں تو غیر بعد میں مارتے ہیں اپنا ہوتا ہے پہلا کہ کہیں یہ میرے سامنے ایک مقافت عمل بن کے ناج ہے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے تو بیس سال لگائیں اپنے اندر کی آواز کو مارنے میں یہ کہیں بیس بہینے میں وہ نہ کرتے جو مین کر سکا اس لیے وہ تنقید آتی ہے لگ درتے ہیں اس ارتکاس سے اس چینج سے تو وہ شروعات ہی کیا وہ شروعات ہی کا جس کو سپورٹ مل جائے وہ شروعات ہی کیا جسے دوست مل جائے وہ شروعات ہی کیا جسے بازو مل جائے ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا جی ہماری ٹیم گھڑی ہے تو ہم پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں بھئیا تیرہ سال کی شرگل میں انہیں تین سو نہیں ملے بڑی بہت ہے تجھے پچاس بھی مل گئے ہیں یہاں پر تو بڑا بڑی کاٹ ہے یہ بڑی پیچیدگیاں ہیں اس کے اندر آئیں گے مفاد لینے کے لیے لوگ بڑا کچھ لوگ ہوں گے چٹے منکر اور یہ تیر چلتے لیں گے تو پہلا سوا کے سفر کا یہ ہے میرے بھائی میری بہنوں میرا خاندان میری قوم بیٹھی ہے سامنے ان کو کان نہیں دیتے کبھی اگر سنے گا نا میرے بھائی تو یہ تجھ سے تو تیرہ وجود ادم میں لے جائیں گے اس پر ایک لطیفہ سناتے ہم آپ کو کان نہیں دیتے ہیں ان چیزوں شروعات میں کان نہیں دیتے ہیں بلکہ جواب کبھی نہیں دیتے ہیں شاید کل سے یہ ہی سمجھاتا ہے ہوں میں سب کو کہ جواب نہیں دیتے ہیں کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر ترقی خود بولتی ہے وہ عطاوتی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں انسان کا کام بولنا چاہیے ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے اور اب تو بینوں لوگوں بھی دنیا سے پوچھتے ماں باپ کو کیسے قائل کریں میں یہ کرنا چاہتی ہوں ماں باپ کو کیسے قائل کریں جیسی انہوں نے آئی گل سنانے ہیں اب آئی ماں باپ کو بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا ہے صرف دکھایا جاتا ہے قائل وہ خود ہو جائیں گے موہ کے فائر چلاتا رہے گا تیرا اپنا سایانی مانے گا تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویجن اتارے گا یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پر راج کرنے کے لیے خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں سکوت ایک شیر کی خاموشی اس کے بالوں کے اندر وہ حیبت تو سب کو دکھتی ہے لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھئے گا انفینٹی سائیڈ آف لائنز تو ایک ورکشوپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کتنا لوگ مانتے ہیں کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی وہ تاروز بھونگتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا شیر صرف صبح دھارتا ہے باقی کام اس کی شیر نہیں کر جاتی ہے اور اس کا امیج اور اس کا برینڈ کرتا ہے وہ کاٹ کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جس پہ وقت کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں ان تنقیدوں میں ان نیگٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی کیونکہ آلڈی وہ وہ آلڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے کہ ایک قائد کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتا اس لئے کہتے ہیں نا لیڈر کے آنسوں کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزور